ابھی آپ کو بتائیں فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا بطور پارٹی جرمن اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل میں الیکشن کمیشن کے اختیارات سے تجاوز کو نظر انداز کر کے خلاف قانون آرڈر پاس کیا ہے بطور پارٹی جرمن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست میں عمران خان نے الیکشن کمیشن اور ازور ایس بابر کو فریق بناتے ہوئے کہا کہ قانون کی نظر میں الیکشن کمیشن کوئی کورٹ یا ٹریبیونل نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں الیکشن کمیشن کے اختیارات سے تجاوز کو نظر انداز کر کے خلاف قانون آرڈر پاس کیا ہائی کورٹ آرٹیکل ونٹ نائنٹی نائن کا اختیار استعمال کرتے ہوئے متنازع حقائق پر فیصلہ نہیں دے سکتی درخواست میں کہا گیا کہ سنگل بنچ کا 18 جولائی 2018 کا چیمبر آرڈر بھی قانون کی نظر میں درست نہیں الیکشن کمیشن آرٹیکل ون سیونٹی فائیو کی خلاف قرضی کا مرتب ہو رہا ہے اور کمیشن کا 12 دسمبر 2019 کا حکم غیر قانونی ہے عمران خان نے درخواست میں وزید کہا کہ اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکالا گیا ہے ان کی جانب سے پارٹی چھوڑنے کی ایمیل بھی ریکارڈ پر موجود ہے لیکن ہائی پورٹ نے اکبر ایس بابر کو تحریک انصاف کا رکن قرار دیا اکبر ایس بابر کیس میں متاثرہ فریق نہیں اس لیے ان کا سکروپنی کمیٹی میں پیش ہونا صلاح پہ قانون ہے